بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو چارٹ کرتے ہیں ساتھ نومبر کو رشیہ کی طرف سے خبر آتی ہے کہ رشیہ کے نوردن فلیٹ جو کہ اس کی بیسیکلی نیوی کا ایک حصہ ہے اس نے اپنے مک تھرٹی ون انٹرسپٹر جہازوں کو بیرنٹ سی کے اوپر ہائی الٹیچیوٹ کے اوپر ایکسسائزز کروائی ہیں اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں کہ رشیہ کے اندر مک تھرٹی ون جہاز کو ان کی دو فورسز استعمال کرتی ہیں ایک رشیہ نئیر فورس استعمال کرتی ہے رشیہ نیوی بھی استعمال کرتی ہے اور رشیہ نیوی خاص طور پر جو اس کا نوردن فلیٹ ہے جو کہ بالکل آرکٹک کے ساتھ جا کے ملتا ہے وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں پہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے پوری ویڈیو دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کیونکہ مک تھرٹی ون کی کچھ ایسی خاصوصیات ہیں جو کہ آپ کو کسی اور جہاز میں نہیں مل سکتی اور کائنڈی اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چلیں اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اب اس خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ مک تھرٹی ون جہاز جو رشیہ کا نوردن فلیٹ استعمال کرتا ہے اس کے کرو کی بسیکلی ٹریننگ کا حصہ یہ تھا کہ آپ نے ایک ہائپو تھرٹیکل اینمی کو سٹریٹوس فیر کے نزدیک جا کے انٹرسپٹ کرنا یعنی کہ انتہائی زیادہ ہائی ایلٹیچوٹ کے اوپر مک تھرٹی ون کی یہ جو ایک خصوصیت ہے کہ ایک تو یہ بہت بڑا جہاز ہے دنیا کے اندر آئی بلیو یہ ایک ہیویسٹ کٹیگری کا جہاز ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ F22 جو کہ ایک بہت زیادہ ہیوی جہاز ہے مک تھرٹی ون کا ویٹ اس سے بھی زیادہ ہے اور اگر آپ اس بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی پرفارمنس ہیوی ویٹ ہونے کی وجہ سے اس طرح سے زیادہ اچھی نہیں ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کا تھرسٹو ویٹ ریشو پوائنٹ ایٹ فائیو ہے اور پوائنٹ ایٹ فائیو بڑا زبردست تھرسٹو ویٹ ریشو ہے ہیوی ویٹ ہونے کے باوجود اس جہاز کے اندر بڑے پاورفل قسم کے انجنز لگے میں ہیں تو اس وجہ سے یہ جہاز جو ہے بہت زیادہ ہائی ایٹیچیوٹ کے اوپر بھی چلا جاتا ہے یہ ایکسرسائز بسیکلی رشیہ کی ایٹ سپیس مونیٹرنگ کے لیے کنڈک کی گئی تھی اور خاص طور پر بیرنٹ سی کے ایریا میں اگر آپ اس بیرنٹ سی ایریا کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ رشیہ کا وہ ناردن حصہ ہے جہاں سے رشیہ کے نزدیک نوروے ہیں اور فن لینڈ ہے اب اس ایریا کے اندر رشیہ نے کیوں یہ ایکسرسائز کنڈک کی ہیں اور وہ بھی خاص طور پر مک 31 کے ساتھ تو یہاں پہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ مک 31 کی افادیت خاص طور پر اس ناردن فلیٹ کے لیے کتنی ہے رشیہ ایر فورس اس وقت تقریباً 130 کے قریب یہ مک 31 جہاز استعمال کر رہی ہے جبکہ رشیہ نیوی اس وقت 30 سے اوپر یہ مک 31 جہاز استعمال کر رہی ہے اور سارے کے سارے مک 31 جہاز جو اس وقت رشیہ نیوی یوز کر رہی ہے وہ اس کے ناردن فلیٹ کے استعمال میں ہے جس ایریا کے اندر یہ ایکسرسائز کنڈک کی گئی ہیں اب یہاں پہ آکے آپ کو پتا چلے گا کہ رشیہ نیوی کے جو ناردن فلیٹ ہے وہ کیوں یہ مک 31 جہاز استعمال کرتا ہے دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایکسرسائز بیرنٹ سی کے اوپر کنڈک کی گئی ہے بیرنٹ سی کے ساتھ رشیہ کی جو سرحد ہے وہ ناروے اور فن لینڈ سے ملتی ہے ناروے جو ہے وہ بھی نیٹو اتحاد کا حصہ ہے فن لینڈ بھی نیٹو اتحاد جوائن کرنے جا رہا ہے اور آپ کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ پہلے ناروے کی ائر فورس کے پاس F-16 جہاز تھے لیکن اب ناروے کی ائر فورس F-16 جہازوں کو سکراب کر رہی ہے اور F-35 جہازوں کے اوپر جا رہی ہے نو ڈاؤڈ کہ مک 31 جہاز F-16 سے بہتر ہے ہیوئیر کیٹیکری کا جہاز ہے مک 31 کی سرویس سیلنگ مک 31 کی ریچ اس کے ویپنز اٹھانے کی کیویویلٹی اس کے اندر لگے ہوئے سنسرز وہ سارے کے سارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ F-16 سے بہتر ہے یہ میں الیکٹرونکس کی بات نہیں کر رہا وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ فیلڈ ہے لیکن اگر آپ سائز کی بات کریں تو مک 31 کے اندر لگاوا جو ریڈار ہے وہ F-16 کے اندر لگے ہوئے ریڈار سے کئی زیادہ بڑا ہے مک 31 کی جو سرویس سیلنگ ہے F-16 جہاز اس کو پکڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا لیکن جب نورویہ کے پاس یہ F-35 جہاز آ جائے گا تو پھر گیم بدل جائے گی F-35 کے اندر سٹیلت کیپیویلٹیز ہیں اس کے اندر جو سنسرز ایویونکس لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے مک 31 سے بہت زیادہ بہتر ہیں ایڈوانس ہیں F-35 جہاز جو ویپنری لے کے جا سکتا ہے اس سے جو بیلنس آف پاور ہے بیرنٹ سی کے اندر وہ بدل جائے گا اور رشیہ اس وجہ سے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر رہا ہے ٹھیک ہے اس وقت F-35 جہاز اگر کسی بڑے کانفلکٹ میں جاتا ہے تو سارے اینالیس کا ماننا یہ ہے کہ وہ اس کانفلکٹ کو سسٹین نہیں کر سکے گا لیکن الٹیمیٹلی یہ چیز چینج ہو جائے گی اور F-35 جو ہے وہ اس قابل بن جائے گا کہ وہ کسی بڑے کانفلکٹ کے اندر امریکہ اور اس کے الائز کو ریپریزنٹ کر سکے پھر اس کے بعد فنلینڈ کی طرف جائیں تو فنلینڈ کے پاس اس وقت F-18 جہاز موجود ہے لیکن فنلینڈ بھی اپنے یہ F-18 جہاز F-35 جہازوں سے ریپلیس کر رہا ہے اور اگر فنلینڈ نیٹو اتحاد کا حصہ بن جاتا ہے جس کے اندر اب بہت کم شک رہ گیا ہے تو امریکن ائر فورس فنلینڈ کے اندر اپنی ڈپلائیمنٹس کر لے گا اور اگر امریکن ائر فورس اپنے جہازوں کے ساتھ فنلینڈ کے اندر آ جاتی ہے تو پھر یہ پورا ایریا جو ہے جو بیرنٹسی کا پورا ایریا ہے یہ F-35 جہازوں سے بھر جائے گا وہاں پہ پھر ریشیا کا جو نوردن فلیٹ ہے اس کو F-35 جہازوں کا مقابلہ ہوگا کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ریشیا کے ان مک-31 جہازوں نے نورویجین ائر فورس کے جہازوں کا انٹرسپٹ کیا ہے 12 دسمبر 2022 کے اندر ابھی سے تقریباً ایک سال پہلے بھی نہیں ریشیا کے مک-31 جہازوں نے نورویج کے P-3C اورین جہازوں کا انٹرسپٹ کیا تھا اگر آپ S-57 جہاز کو نکال دیں تو مک-31 جہاز ریشیا کی ائر فورس کے اندر موسٹ کیابیول کامبیٹ ائرکرافٹ سمجھا جاتا ہے خاص طور پر ائر ٹو ائر فائٹ کے اندر یہ جو میزائلز لے کے جا سکتا ہے ان کی رینج کے بارے میں ریشیا یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ 400 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں دیفنیٹلی یہ R-37M میزائلوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ اس مک-31 جہاز کے اوپر انٹیگریٹ کیا جا سکتے ہیں ان میزائلوں کی رینج جو ہے ہائپر سونک ڈومین میں آ جاتی ہے میک سکس تک یہ R-37M میزائل جو ہے وہ جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے نوز کون میں جو لگاوا وار ہیڈ ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اکیلا وار ہیڈی تقریبا 60 کیجی گیا تو اتنا بڑا میزائل اگر کسی بھی ایڈورسری کی فارمیشن کے نزدیک جا کے پھٹتا ہے تو وہ پوری کی پوری فارمیشن جو ہے وہ ایک میزائل تباہ کر سکتا ہے اور ان باتوں کو امریکہ بھی وہ خوبی جانتا ہے مک-31 کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے سنسرز لو فلائنگ کروز میزائلز کو آسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اسی وجہ سے مک-31 کو دنیا کا پہلا کامبیٹ ائرکرافٹ مانا جاتا ہے جو کہ لانگ رینج والی انٹرسپشن کنڈکٹ کر سکتا ہے اور لو فلائنگ کروز میزائلز کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے اب ہم نے پچھلے ایک دو سال سے دیکھا کہ رشیہ سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ رشیہ نے اپنی شارٹ رینج والے ائر ٹو ائر میزائلز اس مک-31 جہاز کے اوپر لگانا شروع کر دی ہیں دیکھیں مک-31 جہاز کی اور بہت سی کیپیویلیٹیز بڑی زبردست ہیں لیکن یہ جہاز اتنا زیادہ منوبریبل نہیں ہے یہ اس کی ایک شارٹ کمینگ ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کو ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا گیا تھا کہ یہ ویری ہائی ایلٹیچوڈ کے اوپر جا کے تو امریکہ کے سٹریٹیجک بومبرز کو انٹرسپٹ کر سکے امریکہ کے جو سپیشل میشنز ائرکرافٹ ہیں ان کو انٹرسپٹ کر سکے جیسے کہ اے ویکس وغیرہ جیسے کہ اس کے ٹرانسپورٹ جہازوں کو یا امریکہ کے فائٹر جیٹس کو بھی تو اس وجہ سے اس کے ڈیزائن میں ایک فلو ضرور ہے کہ وہ بہت زیادہ منوبریبل نہیں ہے تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ریشنز نے اس کے اندر ایک بڑا زبردست قسم کا ہائیلی منوبریبل آر سیونٹی فور شارٹ رینج ایٹو ائر میزائل جو ہے وہ انسٹال کر دیا اب ٹھیک ہے کہ آپ کا جہاز اتنا دیدہ منوبریبل نہیں ہے لیکن اس کے مقابلے میں آپ اس کے اندر ایک زبردست اور منوبریبل قسم کا جب میزائل لگا دیں گے تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ کمپنسیٹ ضرور ہو جائے گا ریشنز نے اس جہاز کے اوپر بڑے زبردست قسم کے اپگریڈز جو ہے وہ پروپوس کیے تھے لیکن پیسوں کی کمی کی وجہ سے اس کے جو اپگریڈز تھے ان کو سکریپ کرنا پڑ گیا لیکن پھر لیٹر آن دوہزار نو دوہزار دس کے اندر ریشنز کی جاب ایکانومی تھوڑ اسی بہتر ہوئی اس وقت پھر ریشنز نے اپنے ان مک تھرٹی ون جہازوں کو مک تھرٹی ون بی ایم اور بی ایس ایم سٹینڈرڈ کے اوپر اپگریڈ کیا اس کے اندر ریشنز نے نئے قسم کے الیکٹرونکس لگائے اس جہاز کے اندر ریشنز نے نئے قسم کے ایویونکس انسٹال کیے نیا ریڈار انسٹال کیا اور خاص طور پر اس کو آرکٹک ریجنز کے اندر اپریڈ کرنے کے لیے تیار کیا اب آرکٹک ریجنز کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ برف پڑی رہتی ہے آرکٹک ریجنز کے اندر جو اس وقت ائر بیسیز ہیں جہاں سے ریشنز اپنے ان جہازوں کو اپریڈ کرتا ہے وہ ائر بیسیز ہر وقت برف سے ڈھگی رہتی ہیں اور مک 31 جہاز ایسے ایکسٹریم کلائیمٹس کے اندر اپریڈ کرنے کے لیے ایک انتہائی سوٹیبل جہاز ہے جب اس کو تیار کیا گیا تھا تو اس وقت یہ چیزیں ذہن میں رکھی گئی تھی کہ رشیہ کو ایک انتہائی ہائی آلٹیچوٹ کے اوپر جا کے انٹرسپٹ کرنے والا جہاز چاہیے پلس رشیہ کی جو آرکٹک کے اندر ائر بیسیز ہیں وہاں سے جہازوں کو آپریٹ کروایا جا سکی کئی دفعہ رشیہ نے اس سے بہتر جہاز بنانے کی بھی کوشش کی مثلا پروجیکٹ سیون زیرو ون اس کے اوپر بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی لیکن پھر پیسوں کی کمی کی وجہ سے رشیہ نے اس پروجیکٹ کو سکرائب کر دیا اور اپنا پیسہ اور انویسمنٹ جو ہے وہ مک 31 جہاز کی پروگرس کے اندر اور اس کی اپگریڈیشن کے اندر لگائی اس وقت رشیہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس مک 31 جہاز کو کسی اور جہاز سے پریپلیس کرے صرف ایک چیز کیونکہ رشیہ نے اپنی جو تمام طرح توجہ ہے وہ سرفیس ٹو ائر میزائلز کے اوپر لگا لیا اور اپنے جو گراؤنڈ بیس سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹمز ہیں گراؤنڈ بیس ائر دیفنس سسٹمز ہیں ان کے اندر رشیہ بہت تیدی سے انویسٹ کر رہا ہے ایس فور ہنڈرڈ ہو گیا ایس فائف ہنڈرڈ ہو گیا ایس فائف فیفٹی ہو گیا اور اب سننے میں یہ آرہا ہے کہ ایس فائف ہنڈرڈ میزائل سسٹم کی لارڈ سکیل پروڈکشن جو ہے وہ رشیہ نے سٹارٹ کر دیا تو رشیہ نے اپنا فوکس سرفیس ٹو ائر میزائلوں کی طرف کر لیا ہے اور اگر کوئی اور جہاز اس مک 31 کو ریپلیس کر سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ رشیہ کا ایسیو ففٹی سیون ہے لیکن اس کو ابھی کافی زیادہ ٹائم لگے گا سننے میں تو یہ آرہا ہے کہ رشیہ ایسیو ففٹی سیون کا ایک ٹوئن سیٹر ویرینٹ نکالنا چاہ رہا ہے اس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہے تاکہ وہ اس مک 31 فاکس ہاؤنڈ کو ریپلیس کر سکے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئے گی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور رکھا کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینک یو اللہ حافظ